بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے فیرون کا تکبر تاریخ اور عدب میں مشہور ہے قوم ایک کپت و امالک سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فیرون کہتے ہیں حضرت موسیٰ اسلام کے زمانہ کے فیرون کا نام ولید بن ماصب بن ریان ہے فیرون نے بنی اسرائیل پر نہاید بے دردی سے محنت و مشکت کے دشوار کام لازم کیے ہوئے تھے پتھروں کی چٹانے کاٹ کر کر دھوتے رہتے اور ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھی غریبوں پر ٹیکس مقرر کر دیے گئے تھے جو غروب افتاب سے کبل ہی وصول کر لیے جاتے تھے جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر بان دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مسئیبت میں رکھا جاتا تھا اور ترہ ترہ کی بیرحمانہ سختیاں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے ایک مرتبہ آپ زہر کے وقت مصر شہر میں داخل ہوئے یہ وقت عموماً کچھ خفلت کا وقت ہوتا ہے لوگ کیلولہ کر رہی ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں جن میں ایک کبتی تھا جو فیرون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کبتی کے ظلم و زیادتی کے شکایت کی اور ان سے کبتی کے مقابلے میں مدد مانگی یہ کبتی فیرون کے باورچی خانے میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اس سے اسرائیلی شخص کو فیرون کے باورچی خانے کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا اس معاملے میں کپتی غلطی پر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فیرون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے کپتی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے مناشہ آپ نے پہلے تو اس کپتی کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعدیباً اس کپتی کو ایک گھنسہ دے مارا جس کو وہ کپتی برداشت نہ کر سکا اور وہ ہی مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھنسے سے ہی یہ شخص مر جائے گا آپ کی نیت و محض اس کو ظلم سے روکنے کی اور تعدیبی سزا کی تھی جان سے ماننے کا آرادہ نہیں تھا مگر وہ شخص آپ کے گھنسے کتاب نہ لاسکا اور مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلافے توقع وقوے پر نادم ہوئے اور فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہے اور وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے پھر اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں عرض فرمایا اے میرے پروردگار میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے مجھے معاف فرما دیجئے اللہ پاک نے معاف فرما دیا کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور کبتی سے لڑ رہا ہے یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا دوسرے دن بھی گو اس کا جلم واضح نہیں تھا لیکن مسلسل دو دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً اسے اسرائیلی کو تنبیح فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتی ہو پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کیلئے کبتی کو پکڑ کر علیہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا وہ سمجھا کہ شاید آج مجھے سزا ملے گی اس لئے مجھے ڈانٹا گیا ہے اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا ہے اس جملے کا سننا تھا کہ کبتی نے جھگڑا چھوڑ دیا اور دوڑ کر فیرون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دے دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والے کبتی کے قاتل موسیٰ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا ملکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراں ہی استغفار کیا تو اللہ پاک نے بخشش کا پروانہ بھی جاری کر دیا وہ آپ کا مواقضہ نہیں ہوا اسرائیلے کے اس طرح بولنے کی وجہ سے اس واقعے کی فیرون اور اس کے اہل دربار کو اطلاع پہنچ گئی انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس عمل کے سرزد ہونے کو وہ اپنی شان اور صدرت کے لیے ایک تحدید سمجھا وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیا اس کے بعد شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دورتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ قوم فیرون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے سنو آپ یہاں سے نکل جائیں بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں یہ آدمی مظاہر وہی تھا جو بعد میں مومن آل فیرون کے نام سے مشہور ہوا کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حذکیل تھا اور وہ فیرون کے قریبے رشتہ داروں میں سے تھا اور ان لوگوں سے اس کے قریبے روابط بھی تھے ایسے مشوروں میں شریک بھی ہوا کرتا تھا سو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے عرض کیا اے رب مجی ظالم قوم سے نجات عطا فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدین کو چلے جائیں گے مدین وہ مقام ہے یہاں حضرت شعب علیہ السلام تشریف فرما تھے